علیکم ناظرین ڈراما سیل جانے سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کے والد گھر آتے ہیں تو وہ اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ مر گئی ہے وہ ہمارے لیے تو اس کی والدہ کہتی ہیں آپ تو اسے لینے گئے تھے نا وہ جو فون آیا تھا تو وہ کہتے ہیں ہاں گیا تھا دیکھنے وہ عوارہ عورتوں کے ساتھ ہے یہ بات سن کرتا اس کی والدہ بھی ایک دم حیران رہ جاتی ہیں وہیں دوسری طرف سر فراج فیزا سے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایک باہیا عورت کو ہی میرے لیے پسند کریں گے جس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہوگا مگر فیزا کو کیا پتا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری بہن کی زندگی برباد کر کر رکھ دی کہیں دوسری طرف نشہ ایوان میں ایک دم ڈڑتا ہوا اٹ جاتا ہے اور اس کا مینیجر کہتا ہے سر کیا ہوا ہے آپ کو تو وہ کہتا ہے دعا کے مام میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اسے اچھائی سے گڑتے ہوئے دیکھا ہے پتا کرو اسے کال کرو کہ وہ ٹھیک تو ہے نا اگلے دن فیزا کی ساس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب نہیں تھی بلکہ وہ تو بھاگ گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ تو سرفراز کے والد کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تھانے سے پکڑی گئی ہے سرفراز کی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آخر یہ سب معاملہ کیا چل رہا ہے فیزا کہتی ہے کہ دعا ایسی نہیں ہے جیسے ہی وہ دعا کا نام سنتا ہے ایک دم پریشان ہو کر دعا کا نام اپنے مو سے نکالتا ہے